آچار سہنتہ کا کڑائی سے پالن کرانے کے لیے پرشاسن سخت رویہ اپنا رہا ہے ایس پی آمیت سانگی جلے کے تھانوں کا آچک نرکشن کرنے پہنچ رہے ہیں اور پولیس بلکو گنڈوں بدماشوں سے سختی سے نپٹنے کے نردیش بھی دے رہے ہیں مدھ پردیش میں ویدھان سوچناب میں کچھ ہی دن باقی ہیں پردیش میں آچار سہنتہ بھی لگ چکی ہے ایسے میں پرشاسن بھی پوری تیاری کے ساتھ جمین پر نظر آ رہا ہے ایس پی آمیت سانگی نے چھتر پر جلے کے ناؤگاوے نگر تھانے کا آچک نرکشن کیا اور پولیس بلکو جروری دشا نردیش دیتے ہوئے شیطر میں کڑائی سے آچار سہنتہ کا پالن کرانے کی بھی بات کہی آمیت سانگی نے کہا کہ ہر ایک گنڈا ودماش کے خلاب کڑی کاربائی ہوگی آسا ماجیک تتوہ کو چھوڑا نہیں جائے گا بیدھان سوا چناؤوں کو دیکھتے ہوئے واہن چیکنگ بھی سخت کر دی گئی ہے ہر ایک گتی ودھی پر پینی نگہ رکھی جا رہی ہے یہ چونکہ آچار سہنتہ لگ جئی ہے اور جو کاروائیاں ہیں آچار سہنتہ کے چلتے پولیس کی اس کی سمیشہ کرنے میں یہاں آیا تھا اور ساتھی چونکہ نوگاؤں بڑا ایمپورٹنٹ شہر ہے ہمارے چتر پورج لے کا تو یہاں پہ پولیس کے دوارا جو نیرواشن کے پریپریکش میں کاروائیاں کی جاری ہیں اس میں میرے دوارا نردیشت کیا گیا ہے کہ تھوڑی اور تیجی لانے کی یہاں پہ جرورت ہے ساتھی سبھی طرف سے یہاں وہاں آتے ہیں سمیہ بدل کے اس تھان بدل کے وہاں کی چیکنگ جروری ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور ساتھی ان کو سبی ساپ کو اور جو تی آئی ہے ان کو میں نے بتایا ہے کہ پورے سٹاف کو بریف کر کے اور سبھی لوگوں کو ٹاسک دے کے پر ڈے اس کی سمیخشہ کریں گے اور کوئی بھی گنڈا بدماش جس کا کرمینل ریکارڈ ہے وہ بغیر کاروائی کے نہیں رہنا چکے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو آپ دکھل رہے ہیں آپ دکھل رہے ہیں